ہمارے کہاں کیونکہ میار بدل گیا ہم سمجھتے ہیں جیڑا بندہ کل کو کے کنڈے او پیرے اونو پیر منن والے تیوی لکھ دی لانت تے ایک ہو جائے پیر تیوی لکھ دی لانت جیڑا شوب دا باز ہو گئے تے جیڑا اتھے پریشان بیٹھے ہو دے تیوی لکھ دی لانت یعنی ایسے شوب دا باز کے بارے میں جو تکلیف محسوس کرے اس بغیرت سے تعلق اسلام سے اور آل سنت سے نہیں ہے مریا بندہ نہ بولے چھڑیا بندہ بولے ایسے لوگوں کو ولی کہنا ولایت کی توہین ہے آل سنت کی پیٹھ میں خنجر کھوپنے کے مترادف ہیں میرے نزدیک ولی کون ہے جیڑا سڑ کے بولے او مو تھلے رکھے باقی سمجھو کہ ولی یہ ہیں اب تجربہ مشاہدہ میں بتاتا ہوں مجھے جب کوئی مسئلہ در پیش ہو کوئی پریشانی ہو کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہو کسی کام میں تو میں اپنے مدرسے کے بچوں کی خدمت کر کے ان کی خواہش کے مطابق یعنی پارٹی کر کے ان سے کہتا ہوں میرے لئے دعا کرو کیوں دنیا سے جیڑا پیر بھی دعا کرے گا کوئی دو ایتا چار ایتا دس ایتا پڑھ کے کرے گا یہ پورا قرآن پڑھ کے دعا کرنا لے تو بڑھا پیر کرنا توجہ ہے نا اچھا یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جن کا چوبیس گھنٹوں میں یہ آج کل جب تک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ طلب آگئے ہیں ان کے مہباب سے پوچھو اسا پہزا سے یہ چوبیس گھنٹوں میں کم از کم کم از کم اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے یہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ رہا لے تو اڈا کہنا بلیجے جیڑا بندہ چوپے اللہ کرے کل کو کیا لے دا خلیفہ بنے کہ جیڑا بولے اللہ کرے او دا پتر مسلط پیونو قرآن سناوے یہ سب سے بڑے ولی ہیں چوبیس گھنٹے ہیں چو اٹھارہ گھنٹے بھی گھنٹے جیڑا قرآن پڑھیں اس سے بڑا کو ولی ہے اب بولو ساڑھے گاں کچھ شوب دا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اوہ ساڑی لائن ہو رہے مولوی ہیں دی ہو رہے میں کہہ جی بلکل ٹھیک ہے ان کی لائن تو ہے وہ جو تاجدار ختم نبوت نے اپنا مسلح ابو بکر کو دیا یہ تھی اٹھے کھڑیں تو کسے کھڑا پیر جی چول پیر دا مرید نہ بولے میں پوچھنا چاہتا ہوں شوب دا بعض پیر کا مرید سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرہ پیر کتے کھڑے ہیں ایک رسول اللہ دے مسلح تے کھڑے ہیں تو پھر لائن جس کی الگ ہے لائن اس کی الگ ہے جو گدی نسین ہے اور جس نے لیے لفظ چون کے لکھے کون سلام ہے کیونکہ انہیں ہر چول نوا کیا گدی نسین ہے ولی گدی نسین نہیں ہوتا ولی ہمیشہ مسلح نسین ہوتا ہے